بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ تصاویر لگائیں ان چار تصاویر کو دیکھ کر ٹوٹر پر ایک دم سے حلچل مچ گئی اور ایسا لگا جیسے تمام قوم جو ہے پاکستانی قوم انہی چار تصاویر کو ڈسکس کرنے لگ گئی ان چار تصاویر پہ میں آؤں گی کہ کونسی چار تصاویر ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے انلسٹ کا تعرف کرا دوں بریگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں دونوں سے تدریہ جانیں گے واپس آتے ہیں ان چار تصاویر کی طرف وہ چار تصاویر وہ ہیں جن کے اندر سی پیک کے ایک روٹ ایمیٹ کے اوپر آرمی چیف گاڑی چلا رہے ہیں جیپ چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وزیر آزم دواز شریف اور ان کے پیچھے کوئی اتنا لمبا چوڑا اسکورٹ نظر نہیں آرہا اور اس سواری کا یعنی ایسا لگا جیسے آرمی چیف اور وزیر آزم جو دونوں جا رہے ہیں یا تو یہ بہت پکے دوست ہیں آپس میں یا پھر واقعے میں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انکمفٹیبل نظر آ رہے ہیں اپنے تدریہ کاروے سے جانتے ہیں فاروق صاحب یہ تصاویر تو تھی اس سے پہلے ایک اور تصویر جو فیموس ہوئی تھی جب جایا جا رہا تھا دوسرے ملکوں کے دورے کے اوپر اور سپیشلی بات کی جا رہی تھی کہ وزیر آزم اور آرمی چیف ایک بیز پر جہاز میں کیوں بیٹھے ہوئے اور کس طرح ڈسکس کر رہے ہیں تمام چیزیں یہ تصاویر جو ہیں یہ آتی ہیں اور حلچل بچا دیتی یہ ایسا کیا ہے آپس میں میٹنگز تو چلتی رہتی ہیں باتیں تو چلتی رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کہتے ہیں نا کہ یہ پکچرز آف فوٹوگراف دس پی کے تھاوزن ورڈز میں خالے اس انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے یہ کل والی جو فوٹوگراف ہے یہ بہت انٹرسٹنگ تھی مثال کے طور پر میں اس وقت نائنٹی ٹو کے نیوز روم میں بیٹھا تھا جب یہ تصویر سرڈلی آئی اور میں نے سرڈلی ایکسائیٹمنٹ دیکھی ہمارے جتنے ہمارے بھائی تھے نیوز روم میں کہ کمال ہو گیا کسی نے کہا دیا لیکن بات یہ ہے کہ میں جب تصویر دیکھ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ جنرل رحیل شریف is in the driving seat اور نواز شیف صاحب drive کو enjoy کر رہے ہیں ایک نئی روڈ ہے جو فو نے بنائی ہے صرف گاڑی کی driving کی بات کر رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں سنتے جائیں رحیل شریف صاحب is in the driving seat نواز شریف صاحب enjoy کر رہے ہیں رحیل شریف صاحب is in the control اور وہ گاڑی کو control کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس کی speed کو بھی control کر رہے ہیں لمبی بات کر رہے ہیں جی اسی طرح وہ جو تصویر تھی again لوگوں کو بڑا interest کیا کہ جہاز میں بیٹھے ہیں سعودیلی بھی جاتے ہیں ایک ہی table پہ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ ایک table پہ ہے پتھری ایک page پہ ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو بڑا confident feel کرتے ہیں he derives confidence and strength جب وہ رحیل شریف کے ساتھ ہوتے ہیں چاہے انٹرنل کسی دور پہ یا کسی بیرونی دور پہ اور دوسری چیزی ہے کہ یہ تصویریں ایک میسیج بھیج رہی ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کو یہ میسیج بھیج رہی ہوتی ہیں پاکستان کے opposition کو کہ جناب جمہوریت گورمنٹ جو ہے وہ safe ہے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے ہم ساتھ ایک page پہ نہیں یہ بات فاروق صاحب ہم لوگوں کو کوئی بم پروف گاڑی نہیں نظر آئی بڑی عام سی جیپ نظر آئی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف گاڑی چلا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب فرنٹ شریف پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور انہیں کہا چلے یہ ایک پلینڈ قسم کی move تھی اس کی تصویر ریلیس کی گئی اس کے بعد رات کو فٹی ورام کی گئی اور یہ میسج جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے شوری طور پر دیا گیا اس میسج سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے آرمی چیف کا قد بڑا ہے وہ پہلے بھی پاپولر ہے اور اس میں سرمایہ کاروں کو پتا چلا ہے کہ دونوں ایک گاڑی ایک کار میں بھی ہیں ایک پیج میں بھی ہیں عالمی دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان متحد ہے اور بلوچستان میں بم پروف اور بولٹ پروف گاڑی کے بغیر اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ جو گاڑی ہے اس سے جو میسجز گئے ہیں مجھے ایک میسجز گیا ہے پی اے یہ ورکرز کو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں حکومت مخالف تحریکوں کو فائدہ اٹھاتی تھی اب وہ اس کے لئے اویلیبل نہیں ایک میسج گیا عمران خان کو شاید وہ گاڑی میس کر چکے ہیں اس فرانٹ سیڈ پہ ان کو بیٹھے ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو غور کرنا چاہیے کیا ایک میسج گیا پیپلز پارٹی کو کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے یا کنفلکٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ گاڑی جس میں رحیل اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاڑی فورن آفس بھی جائے گی یہ گاڑی پاک ایران پاک انڈیا تعلقات کے اوپر بھی اسی طرح کٹھے جائیں گے اسی طرح افغانستان میں اسی طرح امریکہ میں بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک گاڑی میں بیٹھنے کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا میں بھی بات سنے فوج نے پوری کوشش کر لی لیکن فوج جو ہے جمہوری حکومت کو ظاہر ہے سیویلین معاملات کو نہیں چلا سکتی جو سیویلین معاملات ہیں انہوں نے بھی کوشش کی کہ آرمی کو اپنے جنڈے پلائیں نہیں پوائنٹ آپ سے پوچھنے پہلے فاروق صاحب آپ اپنا پوائی پہلے وہ آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ ملٹری انوارنمنٹ سے سب فوجی امام پہ تو زیادہ بمپروف اور اس طرح کی گھڑی کی روت نہیں پڑی لیکن بارل ایسی چیزیں وہاں پہ اور طریقے سے موجود ہوتی ہیں میں یہ سمتا ہوں تنویر صاحب جو کہہ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ معاملہ ٹھیک ہے یہ معاملہ اس لیے ایسی بات نہیں ہے یس برچستان پہ سی پیک پہ پرمیسٹر صاحب اور نواز شریف اپنا رحیل شریف جنرل رحیل شریف وہ بلکل میں مانتا ہوں ایک پیٹ پہ ہے مکمل ہارمنی ہے ہم اہنگی ہے فارن پالیسی پہ میں یہ سمتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ رحیل جنرل رحیل شریف کی ایڈوائز اور جنرل رحیل شریف کی سپورٹ پہ بہت بینک کرتے ہیں یہی ہے فارن پالیسی کی کچھ معاملات انڈیا کے حوالے سے افغانستان انٹرنیشنل کمنٹمنٹس دونوں لیڈروں کی ہیں لیکن امپورٹن چیز ہے نیشنل ایکشن پلان پہ تنویر صاحب آپ میں سمبولک کہہ رہو جنرل رحیل شریف فوج ناخش ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سمجھن گورنمنٹ دیلیور نہیں کر رہے تنویر صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آرمی چیف بیٹھے ہوئے اس کا تو صاف مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ان جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ دے گی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی یہی رہا رحیل شریف سپورٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف رستہ بتا رہے ہیں کہ در جانا کہاں جانا ہے یہی ملک کے اندر بھی میں تو اس کو مصبت سمجھا ہوں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے یہاں پہ دھرنے کامیاب نہیں ہوئے یہاں باقی چیزیں نہیں ہوئیں اب سیویلین حکومت جو تھی یہ فوج کو اپنے ایجنڈے پر چلانا ہے دونوں ملچوں کے چلیں گے اس گاڑی کو سندھ کے اندر بھی جانا چاہیے مرکز میں بھی جانا چاہیے باقی صبحوں میں بھی جانا چاہیے اندوسرے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے اسپیشلی اگر بات کی جائے ناظرین سمت میں اور سیویلین حکومت جس طریقے سے چیزوں کو چلاتی ہے وہ والی چیزیں اگر دیکھیں تو ایک طرف پی آئیے بھی ہم دیکھتے ہیں پی آئیے میں معاملہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہلے پی آئیے کا تنازہ تھوڑا کم انٹینسٹی کا تھا لیکن ہم انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تقریباً ڈیر سو سے زائد پروازیں جو ہیں منسوخ ہوئی پی آئیے ملازمین اور ساتھی انتظامیہ کے درمیان کچھ جھڑپ بھی ہوئی حکومت کافی برہم نظر آتی ہے کافی خفا نظر آتی ہے چھے وہینے کی جو توسیق کی تھی یا اس کو التوا کے اندر ڈالا تھا پرائیوٹائزیشن کو اس کے باوجود بھی یہ چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں اب جو ہے تین سو فیصد سے زائد کرائے سب سے زیادہ تو سفر تنمیر صاحب پیسنجرز کر رہے ہیں جو جانے کے لیے تیار ہیں گئی اور تین سو فیصد سے زیادہ کرائے جو ہے وہ نیجی ائرلائنز کو دینے پڑھ رہے ہیں پاس سب سال کے بعد ہم یہ پریشان کن صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تیارہ پی اے اے کا نہیں اٹھ سکا ڈیڑھ سو سے زیادہ فلائٹس جو ہیں کینسل ہو گئی ہیں فروٹ اور ویجی ٹیبل جو ایکسپورٹ ہونی تھی وہ گلز رڑ رہی ہیں عمرے کے لیے جن لوگوں نے جانا تھا پچھلے تین دن سے لاہور کی سڑکوں پہ ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچارے پریشان حال پھر رہے ہیں ایک عرب سے زیادہ روپے کا نقصان ہو چکا ہے حالات اتنے خراب ہیں لیکن دونوں فریق اپنے اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں یہ جو پی اے اے کے ایمپلائز ہیں انہوں نے کہا ہم عدالت میں جائیں گے اتضاد آسن نے کہا کہ جنب نواز شریف کے اوپر قتل کا مقدمہ بننا چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ انکہ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے آپ سو سال بعد پریوٹائز کریں یا آج پریوٹائز کریں آپ کو پریوٹائز کرنا پڑے گا تین آپشن آپ کے پاس ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکس منی ہے اس کا خسارہ پیئے یہ کا پورا کرنے کے لیے آپ دہتے رہیں جس پیسے سے سبطال بننے تھے سکول بننے تھے لوگوں کو ریلیف دینا تھا آپ اس کو اس سمندر میں ڈالتے جائیں جہاں سے کچھ بھی نہیں نکلنا اور آپ کس کس کو دیں گے آپ اس کو دیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کرزہ نہیں یہ کوئی کرزہ کوئی نہیں دے گا دوسرا دوسرے 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 کی طرف آتے ہیں تنویر صاحب لیکن یہ والا جو پہلا سلوشن دی ہے فاروق صاحب اگر پریوٹائزیشن دس سال بات کرنی ہے یا ابھی کرنی ہے اتنے دباؤ کے اندر حکومت پریوٹائزیشن کی طرف جہاں بھی سکتی ہے کیا مشاہد اللہ صاحب نے تو انہمس کیا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیلیر ہے ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کا کہ جساں تنویر صاحب آپ مان گیا نا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے کہ پوری پی آئیے جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہے یہ تو میں سمت ہوں ہمارے لیے بزریا ایزر نیشن شرم کا مقام ہمارے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جناب پریوٹیزیشن کے بات کر رہے اب تو بڑی بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے ٹاپ لوگ کہ بھائی قطر سے وہ کونسا آ رہا ہے قطر ایر ویز کا ٹاپ آدمی چھ منٹی پی ہے یہ کوئی سمالنے کے لیے بات یہ کی جاری ہے اتضاد حسن صاحب کی انہوں نے بات کی اتضاد حسن صاحب کے بڑا گورڈن جملہ ہے میں کہتا ہوں وہ جو بول گیا انہوں نے کہا یہ ایک ہاتھ سے بیشتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خرید لیتے ہیں ساری کہانی اس جملے میں انہوں نے بیان کر دی یہ جو نظریں ہیں لوگوں کی روزویلٹ ہوتیل پہ باقی پی آئی اے کے جو ٹاپ پرائیم آفیسز ہیں لندہ نیو یورک پیرس میں روزویلٹ ہوتیل کے اب آپ نے بات کی ہے تنویر صاحب کی طرف میں جاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں روزویلٹ ہوتیل پی آئی اے کا نیو یورک جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پی آئی اے کو چلانے کے دس ہزار ایک طریقے ہیں جس کے اندر روزویلٹ ہوتیل کو بیچ کر پی آئی اے کا خسارہ پورے کرنا ایک ہے اب یہ طریقہ اس ٹائم پہ اپنانے کی بات کی تھی تو آج یہ طریقہ کیوں سامنے نہیں آرہا لیکن ناظرین ایک اور طرف چلتے ہیں پی آئی اے کے ہی ایک اور پہلیو کی طرف پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کے دو ملازمین جو قتل ہو گئے یا جو جابا حق ہو گئے ان کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی پہلے دو اس کے بعد تین جو ہے ان کی تعداد بڑھ گئی اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا سندھ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اسی ٹائم پر احتجاج اور شدت اختیار کر گیا تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کیا ڈی جی رینجر سندھ نے اور اب یہ تحقیقاتی ٹیم کیا کرے گی تنویس آپ کیا سامنے آئے بات یہ ہے جی کہ جس بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس کے ہاتھ میں ترازو نہیں دینا چاہیے رینجر کے حوالے سے بات آئی تھی رینجر وہاں پہ موجود تھی تو اس لیے اگر رینجر ہی تحقیقات کرے گی تو آپ کو پتا ہے کہ مارڈل ٹاؤن کے سانے کا بھی ایک تحقیقات ہوئی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا تھا سپریم کورٹ بار سوسیشن کے پریزیڈنٹ نے پیپرز پارٹی نے بہت سے لوگوں نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اگر سچ تک پہنچنا چاہیے اور یہ اس لیے کہ جنرل راہیل شریف نے ذاتی طور پر اس کا نوٹس لیا ہے پرائیم نیسٹر نواز شریف نے نوٹس لیا ہے یہ دونوں ہمارے قابل احترام لیڈر حقائق کی تحقیق تک پہنچنا چاہتے ہیں سچ کو سم نے لانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اوپر اس کے اسباب کا حقیقی طور پہ انرث کریں کہ اس کے اندر اصل معاملہ کیا تھا کہاں پہ جو ایمپلائیز تھے ان کی غلطیاں ہیں کہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی غلطیاں ہیں کہاں پہ حکومت کی غلطیاں ہیں لیکن اگر آپ اسی طرح سے کریں گے کہ اگر رینجل کے ہاتھ میں تحقیقات دے دیں گے تو اس کے اوپر پاکستانی معاشرے میں اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھیں اچھا جہاں وزیرعالہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وزیرعظم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈی جی رینجلز بھی تو یہی تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں کیا آیا ان کے رینجلز کی طرف سے ہی فائرنگ ہوئی ہے یا کوئی اور اناثر تھے جن کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے پہلی بات ٹھیک ہے رینجلز جو ہیں ڈی جی رینجلز ہائے لیول وہ بھی بات صحیح ہے لیکن جو چیز کل خبر آ رہی ہے جس پہ تنجیز صاحب غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا ڈرٹی رول پلے کیا کہتے ہیں پولیس والے جو ہیں انیشیل جب ان کا ٹکرا ہوا اس کے بعد پولیس والے بھاگ گئے وہ ووٹر کیننز والے اس کے بعد غیب ہو گئے اور رینجلز کو مجبوراں وہاں پہ ایک کنفرنٹیشن رول میں آنا پڑا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہم وہ جو سین ٹھین تھے کہ رینجلز والوں نے لاتھی ڈنگڈے پکڑے ہوتے ان کا کام نہیں تھا لاتھی چارج کرنا ان کا کام نہیں تھا لیکن یہ شرارت اور یہ جو میں سمتہ اس میں سازش کے ایک ایلیمنٹ ہے جس میں غالباً سندھ پولیس جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کو زیادہ خوش نہیں ہے رینجلز کے ایکشنٹرے یہ ان کا بھی رول بیٹھ میں ہو سکتا ہے لہذا یہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اور یہ تمام حقائق سامنے آنے چاہیے یہ پی آئی اے کا پہلو جو ہے یہ ناشنل مسئلے سے بڑھتا بڑھتا ایک پروونچل مسئلے کی طرف بھی جا چکا ہے کہ کیا سندھ حکومت اور جو رینجلز ہیں ان کے آپسی تناؤ اس چیز کو ہوا تو نہیں دے رہے یہ تمام چیزیں سامنے آنے چاہیے اس کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے دی جی رینجلز کے سامنے سے اس کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے اور اگر جوڈیشنل کمیشن بنائی جائے تو اس کا بھی خیر مقدم ہوگا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کوئی عام بات نہیں ہے اس کے حوالے سے تحقیقات سامنے آنے چاہیے لیکن جب تحقیقات ہوتی ہیں ناظرین تو بہت ساری چیزیں انرث ہوتی ہیں کھلتی ہیں اور ازیر بلوچ کے حوالے سے جو تحقیقات کی بات کی جائے تو بہت سارے انکشافات سامنے آ گئے ہیں ازیر بلوچ آپ کو یاد ہوگا وہی لیڈر جو گینگو اور لیاری کے تمام مسئلے مسائل ان کے اندر بھی ان کی بات کی جاتی ہے لیکن ساتھی ساتھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے امیدوار بھی رہے ہیں لیاری میں اور ساتھی اب جو انکشافات ہیں اس کے بعد ان کے پرانے ساتھیوں کو ہی مسئلے پڑ گئے ہیں جن کے اندر نبیل گبول صاحب اور ساتھی زلفکار مرزا صاحب کا بھی نام آ رہا فاروق صاحب مسئلے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اب کیا کریں گے جی مسئلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اب ان کی جو اس وقت ہٹ لسٹ پر سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ان کی جو لسٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر آسم آلڈی ہے اب ازیر بلوچ آگے پہلے آپ کو پتا ہے آیان علی کا بھی کانٹیکٹ ساری بات ہو چکی ہے اور منول تارپل صاحب ان کے ٹاپ لیڈر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ازیر بلوچ کا منظر آم پہ آنا اور یہ جو سنسری خیت انکشافات ہو رہے ہیں is a big setback for the people's party اور یہ بات اب دیکھیں کلیر ہو گیا ہے ازیر بلوچ پیپلز پارٹی کا جو ملٹر ونگ ہے جو زلفکار مرزا صاحب نے بنایا ہے جو سنس گورنمنٹ کے ان ٹاپ لیڈر نے بنایا ہے زردادی صاحب کی پوری اس میں آشیر بات شامل تھی کہ یہ لیاری گینکسچئر یہ سارا معاملہ انہوں نے اورکیسپریٹ کیا اب چیزیں کیا سامنے آ دیئے ہیں یہ ٹارگٹ کلیر میں انوالف تھے جس میں ایمکیوم کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا لینڈ گریبنگ انوالف تھے اس کے علاوہ خالد شہنشاہ اور امپورٹنٹ جو لوگ ہیں ان کو قتل کروایا گیا اور پھر جو لانچز جاتی تھی بلینز ان بلینز ارپیز جو یہاں کراچی سے پیسہ نکالا گیا اس میں یہ لوگ انوالف تھے اور پھر لینکیجز ہیں بولوچ ملٹنٹ کے ساتھ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو آج کل انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ لیس نائٹس ان کو رات کو نیندیں نہیں آ دی امپلیکیشنز کیا ہیں پہلی چیز یہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب ٹپی صاحب یہ لوگ مجھ سے جو بھاگے ہوئے یہ اب پاکستان یہ نہیں آنے لگے دوسرا بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں آپ دیکھیں گے اور ان کے شاوات سامنے آئیں گے وہ ایک اور ڈرمیٹک ٹرن جو ہے وہ لے گا تو پیپلز پارٹی از ان ویری ویری ٹھک ٹربل ابھی تو پتہ نہیں اور کیا کے چیزیں سامنے آئیں گے وہ چیزیں جو سامنے آئیں گی تینوی صاحب انہوں نے بھی بڑا تہلکہ مچایا ہوئے پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کو سامنگی ہے جس کے اندر وزیراعالہ سندھ بھی وہ تو کہتے ہیں میری ملاقات ہی کبھی نئے ہوئی ویڈیوز دکھائی جائے ان کو جو مرضی شواہد دیے جائے تو ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کیسے دے دیا تھا ازیر بلوت صاحب بات یہ ہے کہ سیاست کو جرائم سے پاک ہونا چاہیے اس میں کوئی رائے نہیں ہے جہاں جہاں جرم ہو رہا ہے وہاں پہ سیاسی لوگوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے کوئی امینے ہو ایم پی اے ہو وزیراعالہ ہو وزیراعظم ہو کھونا چاہیے لیکن جو دنیا جہان کے جرائم ہیں یہ سارے سندھ کے اندر کٹھے ہو گئے ہیں صحیح کیا پنجاب کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں ہے یہاں پہ کیوں ہماری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں اور ہم کیوں یہاں اپریشن کی بات نہیں کرتے جہاں پہ دیشت زندگی کے معاملہ دور جید ہے دیکھیں ازیر بلوچ کا معاملہ کہ وہاں تو واقعی میں کرمینل مافیاز بہت زیادہ ہیں ازیر بلوچ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی ملک سے باہر جاتا ہے پھر اسے باہر لانے کی کوشش کی جاتی ہیں پھر اچانک وہ بندہ جاتا ہے پھر اچانک وہ بڑے ساف ستھرے نیٹ اینڈ کلین کپڑے پہن کے رات کے اندھیرے میں جھاڑیوں میں ہوتا ہے وہاں پہ فوٹوگرافر بھی پہنچ جاتا ہے پھر اس کا یہ جس طریق ہے دیکھیں جی عدالتی اعتبار سے تو اس کیس میں کچھ نہیں ہونا اس سے زیادہ بڑے دعوے صالت مرزا کے سامنے کیے تھے اس سے بڑے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے تھے کہ انڈیا سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں وہ ایمکیم والے اس وقت ایک خاموش مہدے کے ساتھ ہوئے ہیں یہ بھی ایک پیپس پارٹی کا بازو مروڑیں گے اس کے بعد ان کو اپنی سیسی جنڈے کے قائل کریں گے اس کے بعد اللہ اللہ خیال صلی اللہ میں ایک جملہ کہوں گا لیکن صالت مرزا یہ بات یہ ہے یہ بات یہ ہے سالت مرزا کو بات سنٹنس ہو چکی تھی وہ اپنا پھاسی گھا کا اپنا متغر تھا اور اس کیس میں یہاں تو ابھی معاملہ شروع ہوا ہے دیکھیں ایک کیا خبر آ رہی ہے کہ جناب ایک عرب روپیہ روز یہ کماتے تھے سال پیپس پارٹی والے ایک عرب اس میں سے وہ کہتا ہے چودہ کروڑ روز میں بیچتا تھا وہ پلٹیکل جو ہیڈکورٹرز ہے کونٹ ہیڈکورٹرز بلا بلا اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا مافیہ ہے نا جس نے پورے سندھ کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا یہ مافیہ سالت پود ہو گیا اس سے پہلے فگر آئی کہ پتہ نہیں کتنے سو ارب روپیہ کراچی سے جاتا ہے جو وہاں پہ مافیہز کو پوچھا گیا کہ یہ اپنے کہاں سے لی آپ کا سورس کیا ہے آپ کس طرح ثابت کریں گے کسی نے جواب اس کا نہیں دیا اسی طرح سے دیکھئے عزیر بلوچ سے پیپس پارٹی والے کہتے ہیں جس نے جرم کیا اس کو پکڑیں لیکن صرف پیپس پارٹی تاریکیوں میں اس سے نہیں ملتی تھی اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں جس نے غلطی کی اس کو پکڑا جائے لیکن اتھا سیم ٹائن ڈاکٹر آسیم کا نام بھی انہی غلطی کرنے والوں میں آتے ہیں آیان علی کا نام بھی انہی غلطی کرنے والوں میں آتے ہیں لیکن ان کو پھر بچایا کیوں جاتا ہے یہ سوال بھی عوام پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سپیشلی لیاری کی بات کی جائے ناظرین تو کوئی بھی کراچی میں رہنے والے یہ جانتا ہے کہ میٹھا در کھارا در لی مارکٹ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے لیاری کے اندر جانا ایک نو زون ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے کراچی کے اندر کوئی بھی عام شخص جانے سے کتراتا ہے اور وہاں کتنا ڈسپلن ہے ان گینگ وار والوں کا یہ بھی تمام ان لوگوں کو پتہ ہے جو لیاری جا چکے ہیں لیکن اب کیا ہونے والا ہے اوزیر بلوچ کے انکشافات کیا کوئی رنگ لے کر آئیں گے کوئی پھل نکلے گا یا نہیں نکلے گا ان تمام چیزوں کا لیاری والوں نے جو سبر کیا کیا اس کا پھل میٹھا ہوگا یا نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے سندھ کی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب بھی ذہن میں آتے ہیں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما انہوں نے سنتیس چٹھیاں لکھی وزیر آزم صاحب کو لیکن وزیر آزم صاحب کے حوالے سے اسپیشلی اگر وزیر داخلہ کی بات کی جائے تو وزیر داخلہ نے اوپوزیشن لیڈر کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگایا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا حکومت سے مقوقع ہوا ہے لیکن ان تھرٹی سیون لیٹرز میں کہیں کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے بات کی ہو تنمیر صاحب لیکن ایک جو ہے اس کے اندر سے ڈیمانڈ ایک لیٹر کے اندر بڑی عجیب ہے اس کے بارے میں بات کریں گے میں فاروق صاحب سے بات کروں گی لیکن یہ سنتیس ٹھٹھیوں میں آخر کیا ڈیمانڈ سے ہے کہ چودری نصار پہ جو مرضی الزام لگا لیں لیکن وہ ایک ذمہ دار شخص ہے ان کی ایک کریڈبلیٹی ہے انہوں نے جو بات کہی تھی ہمیں اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے یہ جو 37 خطوط لکھے ہیں یہ تو تحریری خطوط ہیں جو زبانی احکامات ہوتے ہیں جو خود سے فائلیں لے جا کے سائن کی رہ جاتی ہیں ان کا تذکرہ اس امیانڈر نہیں آتا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میرے قریبی جاننے والے ایک مرتبہ فیڈل سیکٹری تھے وہ کہنے لگے یار کہ پتہ نہیں ان صاحب کی خرشیر شاہ صاحب کی این ایچے کے معاملات میں کیا دلچسپی ہے ایکسین کے ایک تبادلے پہ سٹینڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے انداروں کے معاملے کے اوپر فرنٹمنٹس ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں ان کی کرپشن باہر آنی چاہیے سیاست کو پاک صاف ہونا چاہیے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے مقمکہ کے نام کے اوپر کیا مرات لی ہیں اور کیوں دیئے ہیں نواز شریف نے اور دونوں سے پوچھا جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک وہ لیٹر اس کے بارے میں فاروق صاحب ضرور بات کریے گا کیا ڈمانڈرس میں جناب میں نے ان کے جو خط جو سامنے آئے ہیں کچھ تو ٹھیک ہے پبلک انٹرسٹ والی چیزیں ہیں کہ ریور انڈرس پہ ریلوے کا بریج وہ نیا بننا چاہیے پاکستان سٹیل ملک لیے گیس ہونے چاہیے مردم شماری وہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جناب ایک لیٹر دیئے ہے کہ جو ایم پی ایس ہیں پرویش اسمبلی کی ممبر ان کو افیشل پاسپورٹ دیا جائے ٹھیک ہے نا جی یہ غدر ہی لاوالے پاسپورٹ افیشل پاسپورٹ جو بلو پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایم پی ایس کا کیا کام ہو ایلا والے پاسپورٹ کا ایم پی ایس نے کیا کرنے ہے فارق صاحب کوئی کام نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کو نشہ پروٹکول ہوتا ہے کہ ان کو اچھا پروٹکول ملے ائرپورٹ کے اوپر آج آپ ان کو ایم پی ایس کو بلو پاسپورٹ دیں گے کل کہیں گے ہمیں گرین ڈپلوماتک پاسپورٹ بھی دیں گے لال والا پاسپورٹ آگے سنیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کانٹیکٹ اپلائیز کو پرمنٹ کریں بھائی یہی تو آپ نے غدر کیا تھا پی ای ای میں اپنے دور میں دھڑا 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 دیلی ویجز کو ان کو بھی اپنے فل ٹائم جاپ دے دی لیکن اپنے پنجے بھی تو گاڑ دیں ایسی ایمپورٹ نہیں جانا آگے دیکھیں کہہ رہے کہ سکھر کی بسکٹ فیکٹری ہے اس میں اس کی گیس کنیکشن دیے جائے اور بھائی لیڈر آف تی اوپوزیشن صاحب سکھر میں آپ کی بسکٹ فیکٹری کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بسکٹ اچھے ہوں گے فاروق صاحب اس کے بسکٹ اچھے ہوں گے اس کھٹے اس کچھا ہوں گا مرات لی جاتی ہے جو زبانی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سامنے آتی نہیں ٹھیک ہے تمام چیزیں سامنے نہیں آتی لیکن ایسیم ٹائم یہ سینتس چھٹیاں لکھی گئی ان چھٹیوں کے اندر سے یہ بتایا جائے کہ ایمپی ایس کو کیوں چاہیے یہ جو نیلا والا پاسپورٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ مرات کیوں چاہیے ہمارے ایمپی ایس کو ہر وقت یہ نیمانڈ ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں ہمیں جانے بریک کی طرف اور بات کریں گے ناظرین کچھ مدارس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ غیر قانونی مدارس غیر انریجسٹرڈ مدارس ہوتے غیر قانونی کالوجز کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے مدارس ہیں جن کو غیر قانونی کرا دیا گیا تھا اور جن کو بند کر دیا گیا حکومت کی جانب سے لیکن ناظرین بہت سارے سکولز اور کالوجز بھی ایسے ہیں جو کہ تعلیمی میار پر پورا نہیں اترتے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیوٹ سکولوں نے بہت ساری جگہ پر تعلیمی میار کو گرایا ہے اور گورنمنٹ سکولز تعلیمی میار کو مینٹین نہیں کر پا رہے لیکن اب تین سو باون ایسے سکولز اور کالوجز ہیں کیپٹل کے اندر یعنی اسلامواد کے اندر دارالحکومت کے اندر جو اسی طرح کے غیر قانونی ہیں کسی نے چھوٹے چھوٹے کمروں میں سکول بنائے ہوئے کسی نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکول بنائے ہوئے اور یہ سکولز جو ہیں ان کو اب پندرہ روز دے دیے گئے ہیں کہ بند کر لیجے اپنے آپ کو کیونکہ اس طرح کے سکولز تعلیم میار کے اوپر تو ایک طرح سے ضرب ہیں ہی ہیں فاروق صاحب لیکن بچوں کی جو سائیکلوجیکل گروت ہے وہ بھی اس طرح کے سکولز میں لی اوپراتی دیکھیں جی وہ تو باتیں صحیح ہیں کہ یہ تمام illegal چل رہے تھے سکولز اور کالوجز گھروں میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کیا اور ہے کتنے عرصے سے political parties کے جو دفاتر ہیں وہ گھروں میں تھے وہ تو خیر آپ سیڈی نے سیل کیے میرے خیال ہے کوٹ کے علا عدلیہ کے حکم پہ اس کے بعد گیس شہوزز گھروں میں چل رہے ہیں اور ہر قسم کے پارلر جو ہیں وہ اپنا اسلام آباد کے گھروں میں ہیں میں سمتا ہوں یہ اس گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایک اچھا فیصلہ ہے کہ سی ڈی اے کو انہوں نے فائنلی متحرک کیا یہ سی ڈی اے کیا ادارہ بن گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں سی ڈی اے ایک corruption اور misgovernance اور تمام غلط قسم کے کاموں اسلام آباد میں اب اگر سی ڈی اے جو ہے اس کو ری وائٹلائز کیا گیا ہے وہ اسٹرٹ کر رہا ہے اور یہ تمام غلط کام کو ختم کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ step in the right direction ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اسلام آباد administration کی ذمہ داری ہے کہ جو اسلام آباد کا خلیہ جو بگاڑ دیا گیا ہے اس کی شکل جو بگاڑ دی گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں اسلام آباد دی اگلی اسلام آباد دا beautiful بات جو ہے وہ لوگ اب نہیں کرتے ہیں اور دوسری important چیز بھئی پندرہ دن کی dead line میں سمتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ کم از کام اتنا ایک suitable time frame ہونا چاہیے کہ یہ schools اور colleges اپنے ایک alternate arrangement بنا سکیں اور پھر shift کریں ان تمام گھروں سے لیکن کیا جب گھروں میں بن رہے تھے schools جب چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر classes ہو رہی تھی اس time پہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ school کے میار کس طرح کا ہونا چاہیے تو residential areas کے لیے nuisance والی ہے دیکھیں مجھے تو اپنے قابل احترام بھائی فاروق حمید صاحب سے یہ گلہ کرنا ہے کہ جہاں حکومت کی مضمت کرنی چاہیے وہاں یہ سپورٹ کر دیتے ہیں جہاں سپورٹ کرنی چاہیے وہاں یہ یہاں کیا مضمت کرنی چاہیے دیکھیں حکومت مجرم ہے حکومت یہ خبر بتاتی ہے کہ پاکستان کے پچاس فیسد لوگوں کو یہ تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اس حکومت کی ذمہ داری تھی کہ یہ سکول کھولتی بچوں کو تعلیم دیتی اور یہ نوبتی نہ آتی کہ لوگ illegal سکول قائم کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پندرہ دن میں یہ شفٹ نہ ہوئے یہ سکول بند ہو گئے تو ان بچوں کے تعلیم کے بارے میں حکومت نے کوئی پلان بھی تیار کیا ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں کوئی علا دین کا جراغ ایسا جن ہے جو پندرہ دن کے اندر نئی بلڈگیں لے کے رینویٹ کر کے شفٹ ہو کے کر دی کیا سکورٹی کے معاملہ دیکھیں کہ سکورٹی کے ایشو جو کمرشل ایریاز میں ہیں اس پہ سوچ بچار کی ہے کیا حکومت نے سارے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے کیا ان سکولوں نے سکورٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات بتایا تھے تنویر صاحب جو ناشنل ایکشن پلان میں بتائے گئے تھے کہ ہر پرائیوٹ سکول کو بھی سکورٹی کے اقدامات کرنے ہوں گے ایک ایسا سکول جو گھر میں بنے وہ کیسے کرے گئے ایک پجاب کی حکومت نے لکھ کے دیا ہے کہ پرائیوٹ سکول جو ہیں سکورٹی ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی سکورٹی جو ہے فراہم کرنا شہریوں کو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تعلیم کا حق تو آپ کے آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حکومت نے فراہم کرنا ہے اگر حکومت ناکام ہو گئی ہے تو حکومت کا مز کام پرائیوٹ سکورٹی سا سنسیکل طریقے سے چلائے سب کی ذمہ داری تو بنتی ہے پوائنٹ تو تنویر صاحب کا بھی صحیح ہے کہ اگر illegal ہو رہا ہے تو پہلے آپ نے space provide کی آپ نے وہ space کیوں provide کی کیوں آپ نے تعلیم نہیں فراہم کی آپ نے سکول بنائے ہیں اس میں یہ override نہیں ہوا اس میں باقی تمام گورنمنٹ کافی اثر سے involved ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے پرائیوٹ سکول جو ہے پبلک سکول کی کوئی کمی اسلام آباد میں ساڑھے تین سو پبلک سکول پبلک سکول کی کوالیٹی کے اندر کیا پبلک سکول کی کوالیٹی کے اندر government officer اپنا بچہ بھی بھیجے گا جن لوگوں نے education sector کے اندر پولیسیاں بنانی ہیں ان کے بچے تو امریکہ میں پڑھتے ہیں یورپ میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کے نواز سے نوازیاں کہاں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے مین ایم پی کہاں پڑھتے ہیں ان بچاروں کو جو عام آدمی ہے وہ تو کارپریشن کے سکول میں بچے کو بھیجنا وہ اچھا خاصہ رسکی ہے لاہور شہر میں آپ چلے جائیے والٹن ائرپورٹ کے پاس ایک ایسا سرکاری سکول موجود ہے جہاں پہ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے ہماری درستہ ہے سپورٹ کرنا چاہیے اگر کوئی معاملہ اچھے direction میں جا رہا ہے اس لئے دونوں طریقے سے دیکھنا ہوگا ناظرین بکرز ایک جگہ تعلیم ہم لوگوں کے یہاں اس طریقے سے عام نہیں ہو پا رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے لیکن ایک جگہ پر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی بھی غیر قانونی سکول یا کالج کو چلنے دیں جہاں جو ہے psychological training بھی کی جا سکتی ہے کسی چیز کی جس طریقے سے national action plan کی بات کی جائے تو وہ تمام چیزیں بھی وہ پہلو بھی important ہے حل دھونتے ہوئے یہ کاروائی کی جائے تو یہ ایک انتہائی بہتر اور موسر اقدام ہوگا اگلے topic کی طرف بڑھیں گے ناظرین اور textile industry کی بات کریں گے کچھ پاکستان کی textile industry top industries کے اندر پاکستان کی ہے سب سے زیادہ export textile کے through overall اگر دیکھا جائے تو ہوتی ہے بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ textile industry لے کر آتی ہے لیکن textile industry والے textile industry آج کل پریشان ہے ناظرین کیوں پریشان ہے کیونکہ 50 فیصد سے زائد orders میں کمی آ گئی ہے اور یہ کمی کی وجہ سے ایون وہاں کے مزدور وہاں کے لیبر وہاں کے انہر تمام لوگ یہاں بھی پریشانی کا شکار ہے تنویر صاحب آخر اتنا بڑا خسارہ کی دیکھئے پاکستان کی textile industry میں اتنا potential ہے کہ 25 ارب ڈالر کی exports یہ جو ہے کر سکتی ہے لیکن اس وقت یہ figure کوئی 13 ارب ڈالر کی قریب ہے بات یہ ہے کہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے ہم textile کا جرمنی کے اندر ایک textile کی نمائش ہوتی ہے اس سال بھی پاکستان کے 220 لوگ وہاں گئے تھے ان کو جو orders ملے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت 50% کم ملے ہیں پاکستان میں ایک تو global recession ہے یعنی عام طور پر economy کے اندر slow down ہے energy crisis ہے لا انڈالر کی صورتحال ہے sale tax کے refunds بھزے ہوئے ہیں یہاں پہ یعنی پاکستان میں اگرچہ labor سستی ہے پاکستان کے اندر quarterم اچھی ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں recession ہے حکومت سے پوچھیں وہ تو کہتی ہے کہ economy بڑی اچھی جا رہی ہے all is well پوری دنیا کے اندر جو لوگ پاکستان سے ٹیکسٹائل کے products مگوایا کرتے تھے وہ لوگ ان کے ہاں economy اس وقت slow ہے اور اوہرال ہم سلم کی دیکھ رہے ہیں حکومت کی policy کا خصور ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی quality کہیں گر گئی ہے کیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں جیب تین چار چیزیں ہیں ایک تو energy crisis وہ تو ہے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو energy کی جو price ہے oil ہو گیا اپنا $30 a barrel تو وہ energy کی price ان کے لیے ہوگی $12 اور انڈیا اور بنگلدیش میں یہ $6 سے ایک تو ہو جائی ہے دیکھیں گوھر اجازد صاحب جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں بڑی نامور شکریت ہیں ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کل میرے ساتھ انٹریکٹ کیا بلوک کے اوپر اور میں نے کہا کہ آپ بتائیں یہ 50% کیوں آپ کے ٹیکسٹائل آرڈرز کم ہوگی کیا ہو رہا ایک تو انہوں نے یہ تمام ذکر کیا ریفنڈبل ٹیکسٹائل جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایف بی آر نے دبا کے رکھے وے اور لوگوں کو دینی دے اور چیسر انہوں نے اس پوٹینشل کو استعمال کریں تو پھر بات ہے اس پوٹینشل سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ میں اضافہ ہو تو پھر بات ہے پاکستان کے عوام کے لئے بہتری ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے ادھر وائز یہ پوٹینشل کوئی فائدہ نہیں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے ناظرین اور بینل اقوامی بات کریں گے اسپیشل اگر بات کی جائے صدر اوباما کی اور امریکی صدارتی الیکشنز قریب ہیں اور تمام لوگ اپنی اپنی مہم میں لگے ہوئے ڈانل ٹرم نے بڑی منفی بات کی مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے برخصوص اگر بات میں اوباما صاحب پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے مسلمانوں کی حمایت میں بات کی اور تنوی صاحب کیا چیزیں بولی یہ اتنی ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے براک اوباما نے اس نے کہا یہ ناقابل معافی ہے جو دونل ٹرمپ کرتے ہیں یہ سیاسی مبالغہ امیزی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مسلمانوں کا شکریہ دا کیا انہوں کا مسلمان ایک فیملی کی طرح امریکہ کے اندر رہتے ہیں ان کے مذہب کے خلاف جو بیان بازی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے مسلمان قابل احترام ہیں مسلمان محب وطن ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ چند عوامل کی وجہ سے آپ ان کو تاثب کا نشانہ بنائیں ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک ویوی ہے انہیں تاثب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا براک اوباما میری لینڈ کے ایک بارٹی مور میں گئے مسجد میں اسلامی سوسائٹی لوگوں سے ملے اور انہیں نے کلیر ایک میسیج دیا کہ امریکہ کے اندر مسلمان لیکن مجھے ایک بات بتائیں فاروق صاحب یہ کلیر میسیج دے دیا آٹھ سال گزر گئی یہ کلیر میسیج اس طرح سے نہیں آیا دیکھیں جی بات یہ تنویر مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں امپریس چھے اوباما صاحب سے اور بھائی اوباما صاحب جو ہے is only reaching out to the muslim community کیونکہ muslim community بہت active ہے صرف اگر آپ پاکستانی community کی بات کریں ڈاکٹرز ہیں وہ بڑا heavily donate کرتے ہیں میں نے دیکھ ہے وہ پہ یہ democratic کے جو election campaign میں سب سے بڑے donors میں سے پاکستانی یہ ہے دیکھیں اوباما آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ امریکہ کے اندر تنویر صاحب وہ کہتے کوئی anti parliament سب بھائی بھائی ہیں سب برابر ہیں لیکن جب مدلیز کی بات آتی ہے اور مسلمان مبالک آتے تو وہاں پہ تو یہ لڑاتے مسلمان کو وہاں پہ تو یہ انٹی سیکٹیرین ڈوائی کیونکہ وہ ان کے ووٹرز نہیں ہے فارق صاحب اگر ووٹرز ہوتے تو ان کی بات پولٹیکل مسلمانوں کی حمایت میں آپ امریکی معاشرے کی خوبصورتی ملادہ فرمائیں کہ ڈونل ٹرم جیسے آدمی کو ٹکٹ نہیں مل سکا اس بنیاد پہ مسلمانوں کے خلاف اس نے جو لینگویج استعمال کی امریکی سمجھتے ہیں اگر مسلمانوں کو آئیسولیٹ کریں گے تو امریکہ کے اوپر بہت کوالیفائی کیوں نہیں کیا گیا یہ عجیب و غریب بات ہے ہمارا الیکشن کمیشن ہر کوئی اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ہمارے یہاں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے اندر کوئی اس طرح کی بات کرے اور مسلمان کوئی بات کرے اور اسے سوال نہ دیا جائے تو وہ بھی ایک سوال کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی بھی اس میں کھیلیں گے لیکن نجیب و غریب بات یہ ہے کہ سٹے باز اور بکیز جو ہیں وہ زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کھلاڑی زیادہ سرگرم ہوتے ہیں یا بکیز اور سٹے باز زیادہ سامنے آئیں گے اور دوسرا ریجنل ٹرکیٹ دیکھیں نا آپ کراچی کی ٹیم ہے پشاور کی ہے لاہور کی ہے کوئٹہ کی اسلام آباد کی تو اچھی بات ہے لیکن میں اس دن بھی دو دن پہلے سفراد نواز صاحب محترم سفراد نواز کو ملرات 92 میں آئیت پروگرم کے لیے ہیں ان پہ بھی نظر ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ کاروبار میں اس گرمن میں involved نہ ہو میں سمت ہمیں منٹلی تیار رہنا چاہیے اس قسم کی چیزیں آئیں گے سپیشلی دوبائی اور شارجہ میں کاروائی ہو رہی ہے پتہ نہیں حکومت پاکستان پی سی بی کا انٹی کرپشن یونٹ ہے آئی سی کا انٹی کرپشن یونٹ وہاں پہ ہوگا تو مجھے اس بات کہ پاکستان سوپر لیگ پاکستان میں نہیں کھیلی جا سکی یا رب آرمارات میں کھیلی پڑی پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں یہ گاڑی چلے گی پاکستان میں سہکام آئے گا ترقی ہوگی امن ہوگا دہشت گردی ختم ہوگی اور بہت جلد ہم دیکھیں گے یہ انٹرنیشن کرکر پاکستان میں آئے گی یہ اچھے میسجز جانا شروع ہوگئے ہیں بیس دنوں کا ٹورنمنٹ ہے پانچ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں چوبیس میچز ہوں گے پچپن کھلاڑی اور اس میں سے تیس غیر ملکی کھلاڑی پاکستان کو پیسہ ملے گا پاکستانی کھلاڑیوں کو ٹریننگ ملے گی ان کو غیر ملکی کھلاڑیوں کے تجربے سے سیکھنے کا موقع ملے گا پاکستانی بکیز پاکستانی سٹے بازوں کو پاکستانی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑی ابھی ہم ایک مفروضے کے اوپر بات کر رہے ہیں نہ میچ ہوئے ہیں نہ سٹا ہوا ہے آپ دیکھئے جتنے واز اور تلقین پی سی بی نے یہ کروائی ہے یہ سٹا روپنے کرپشن فری بنانے کے لیے لیکچر جتنے دلوائے ہیں خود ان کا ایک ویجیلنس کا ایک اپنا نظام کام کر رہا ہے ہمیں بلکل پاکستانی ٹیم کے اوپر ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو ہم اس میں سے کیوں ایک نیگٹیو بات نکال کے مسئلہ یہ ہے جو ہماری رسوائی اور بدنامی ہوئی جو یہ سلمان بٹ محمد وہ کیا اس کا نام پاکستانی کرکٹ ہے لنڈ امریکہ میں جیل میں جیل میں اس ایونٹ پاکستان کے ایک پلئیر کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نوٹ دکھائے جائے تنویس صاحب یہ رسوائی سے بچنے کے لیے اس مفروضے پر کام کرنا بہتر ہے بجائی جو سزار بھگت لیتا ہے جو معافی مانگ لیتا ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو جاتا اس کو دین بھی معاف کر دیتا ہے جس کے پلئیر انگلینڈ میں جا کے جیل میں ملی ہو یہ صرف پاکستان کو یہ پاکستانی کرکٹ میں کرپشن ہے اس کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی لیکن میں آپ سے ہی دی رہے ہیں کہ آؤ آکے دیکھو پاکستان کی کرکٹ کرنے رہی ہے پاکستانی حکومت کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کو ہم یہ پیغام دنیا کو نہیں ہم یہ پیغام ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کرپشن کو روکے تاکہ ایک بار پھر پاکستان کا جو رسوائی پاکستان کو ہوئی ان تین کھلاڑی کی وجہ سے اور بہت پچھلے سالوں کے اندر کچھ اس طرح کی کہانیا سامنے آتی رہی اس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر نہ دیکھنی پڑے اور پاکستان سوپر لیگ جو ہے پاکستان کے لیے فائدے مند ثابت ہو دوسرے لوگوں کے لیے یا عجیب و غریب سے جو فینومنا سامنے نکلاتے ان کے لیے نہیں ناظرین ایک اور بات آپ کو جاتے جاتے بتاتے جائیں ورلڈ کینسر ڈے ہے آج اور ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے آج تقریبات بھی ہوں گی یہ ایک ایسا مرض جس نے جس کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ تو ہوتی آئیں لیکن ابھی بھی ایک سٹیج پر جا کر یہ قابل علاج نہیں انتہائی تقلیف نے مرض اس کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر نام سے فیس بوک اور ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اگلے شتر کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ